السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے دیش انڈیا کی منسٹری آف ٹورزم کے مطابق صرف دو مہینے جنوری اور فیبروری دوہزار بیس میں اکیس لاکھ تیس ہزار فورن ٹورسٹر انڈیا میں آئے اب آپ خود سوچو جب تیرہ سو فورنرز تبلیغ جماعت کی ایونٹ میں موجود تھے اور ان کی وجہ سے پوری انڈیا میں اتنا کورونا وائرس فہل گیا تو ان اکیس لاکھ تیس ہزار کی وجہ سے کتنا فیل ہوگا ہماری میڈیا نے یہ پورے ایشو کو ایک دھرم اور ایک کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کر بہت ہارش ایٹیٹیوٹ کے ساتھ نفرت فہلائی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے ٹاپک کا تعلق کو ایک ریلیجن سے نہیں ہے میں ایک ویڈیو نکال چکا ہوں میری یہ ویڈیو اس ویڈیو میں کنٹینیویشن کے طور پر ہے میں آپ کے سامنے کچھ شاکنگ فیکس رکھنا چاہتا ہوں دو اپریل کی بات ہے احمد آباد میرر میں آٹکل آیا تھا آج کے ایونٹ کے بعد میں بھی کئی مندر تھے پورے گجرات میں جو کھلے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہاں ویزٹرز آ رہے تھے اور کئی دور جانے کی ضرورت نہیں خود اس رام نومی دو اپریل ریپورٹس میں آیا ہے کہ ایسے کئی مندر ہیں جس میں ورشپلز پہنچے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ریپورٹ میں آیا ہے لوگ پہنچے تھے نکلے تھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ایونٹ میں تو لوگ جماعت ہیں نا ایک جگہ پر لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن آناؤنس ہوا تو پوری کنٹری میں کئی جگہوں پہ لوگ اٹک گئے تھے میں آپ کے سامنے صرف دو مثالے بتا رہا ہوں وہ ہے ریلیجوس مثالے سکار نیوزپیپر میں آیا تھا انتیس مارچ کی بات ہے لاتور میں راتھوڑا نیلنگا یہاں پہ پندرہ سو ہندو سنت ایک پروگرام کے لئے آیا تھے وہ وہیں پہ اٹک گئے اور اٹھائیس مارچ کی بات ہے ہری دوار میں اٹھارہ سو گجراتی وہاں اٹک گئے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور فائنلی انہوں نے بہت ڈیسپریٹ کالز کیے گورنمنٹ نے انہیں رسکیو کرنے کے لئے اٹھائیس بسیں بھیجی جنہوں نے انہیں ہری دوار سے گجرات تک پہنچایا وہی گورنمنٹ جو یہاں پر بسز بھیج کے بھی انتظام کرتی ہے وہ دلی کے تبلیغ جماعت کے اٹکے ہوئے لوگوں کی لئے پرمیٹ تک ایشو نہیں کرتی آپ خود دیکھئے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کورونا وائرس کے ٹیسٹ میں آ رہا ہے کہ یہ سارے مسلمز اور یہ خاص طور سے تبلیغ جماعت والے وہ لوگوں میں اتنے زیادہ انفیکشن تھے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کن میں ابھی ایپورٹ پہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں صرف ہاتھ سپوٹ جہاں identified ہیں وہیں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں خاص طور سے جن میں ٹیسٹ کیا جائے گا انہی میں سے تو کوئی نکلے گا انڈیا وہ کنٹری ہے جن میں ہر ملین کے لیے اٹھارہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک اور اتنا لو ٹیسٹنگ ریٹ ہے کہ آپ کو کسی کمیونٹی کو اگر فریم کرنا ہے اس میں اسی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ کرو اسی میں سے کورونا وائرس نکلیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے دھرم میں نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بہت شاکنگ فگر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے اس سال میں ابھی تک اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیتھ ہو چکی ہے ان میں سے کتنے کورونا وائرس سے مرے ہیں آپ کو پتا ہے ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی تو یہ مت سوچئے کہ دوسری کمیونٹیز میں کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس تو فہلتا ہے اور اتنے سارے جب فارن ٹوڈسٹ آئے تھے اتنے سارے جب لوکیشنز چل رہے تھے تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ آج ریلیجز گیم میں نہیں جانا چاہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس سے تو اچھا ہی ہے ہاں صحیح بات ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھا ہو رہا ہے کیا اچھا ہو رہا ہے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں بیماری پتا چلے گی اور بیماری پتا چلے گی تو علاج ہوگا فہلنے سے بچیں گے ہمارے سامنے ایک سکسیسول مثال ساؤڈ کوریا کی ہے کہ ساؤڈ کوریا میں اٹلی کے برابر کیسز تھے پھر ساؤڈ کوریا کیسے کنٹرول میں آیا ٹیسٹنگ کی وجہ سے تو آج اگر مسلم کمیونٹی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ایک حساب سے اچھا ہے کہ یہاں پہ وہ ڈزیز کنٹرول میں آ جائے گی آگے کے دنوں کے لئے اچھا ہے لیکن ایک چیز بری ہو رہی ہے بری یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ چل رہی ہے یہ کب جا کر ایک دھرم کے ساتھ سوشل ڈسکرمنیشن میں کنبرٹ ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا چلے گا ہم جانتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں ایک بہت پرانی بڑی ہسٹری ہے انٹیچیبیلٹی کی چھوٹ اچھوٹ کی جس کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا گیا خاص ایک کمیونٹی کو علق کر کے آج ہمیں یہ کنسان ہونا چاہیے کہ کہیں ایک دھرم کے ساتھ میں کنیک کر دیا گیا تو کہیں یہ چھوٹ اچھوٹ والا معاملہ پھر سے نہ شروع ہو جائے اورڈی سوشل میڈیا میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاں سوشل ڈسٹنسنگ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا وہ چھوٹ اچھوٹ والا انٹیچبلٹی والا سسٹم اچھا تھا تو آج یہ چیزیں جب لوگوں کے ذہنوں میں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہ چیز آ جائے لیکن ایک اور چیز ہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری کمٹری کے اندر جب کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ بھئی ایک دھرم والوں کو فریم کرنا ہے ان کو بتانا ہے اس کے اندر دوسرے دھرم والے نگلیکٹ ہو رہے ہیں اور دوسری کمیونٹیز میں جتنی کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی گلتی تو تھی نا ان کی گلتی اگر آپ مانتے ہیں کہ تھی تو ہریدوار والوں کی بھی گلتی تھی لاتور والوں کی بھی گلتی تھی صرف ایک دھرم کے ساتھ مت کنیک کرو اور گلتی ہے تو گلتی کو گلتی کے طور پر بتاؤ دیش دروح مت بتاؤ دیش دروح مت کہو اسے جس طرح سے میڈیا کر رہی ہے ان کے دھرم سے کیوں کنیک کرتے ہو ان کے دھرم کو بیچ میں لاکت کیوں کہتے ہو آپ خود دیکھو کہ ان کی نیتوں کے تعلق سے ان کے انٹینشنز کے تعلق سے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ انڈیا میں کورونا وائرس فیلانا چاہتے تھے یہ کورونا جہاد چل رہا ہے یہ بائیو جہاد چل رہا ہے آپ جب ریلیجن کی بات کرتے ہو آپ کو پتا ہے اسلام تو سکھاتا یہ ہے قرآن میں سورہ 5 و 32 کہ ایک جان کو بچائے تو ایسا ہے جسے سارے انسانوں کو بچا لیے آپ کا پڑوسی کوئی بھی دھرم کا ہو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سکھایا گیا ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے among the last things جو سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ ایک مسلم وہ ہے منسلی من ناس من لسانی ہی عدی جس کی زبان سے اس کی ہاتھوں سے لوگ سیف ہوتے ہیں اور ایک true believer تو وہ ہوتا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے نفرت فیلائی جا رہی ہے یہ کیا لائسنس مل گیا ہے ہمارے میڈیا والوں کو جس طرح سے دھارمک شخصیتوں پر پچھلے دو دنوں میں چلایا گیا ہے insult کیا گیا humiliate کیا گیا آج بھی ہماری کنٹری میں بزرگوں کو رسپیک کیا جاتا ہے کوئی ریلیجز پسنیٹی چلتا ہے کوئی بھی دھنکہ کیوں نہ ہو اس کو رسپیک کی نظروں سے دکھایا جاتا ہے یہ پتہ نہیں یہ میڈیا والے کونسے کلچر سے آئے ہوئے آپ کو پتہ ہے نا کونسے کلچر سے آئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو لائسنس مل گیا ہے ابھی تک تو یہ بات تھی کہ اگر کوئی ٹیرر کیس کے اندر اگر پرپیٹریٹر مسلم ہو اس کو فائف ٹائمز زیادہ پبلیسٹی ملتی تھی لیکن اس بار تو ایسا مطلب کلنک لگایا جالا ہے کوروڑ وائرس سے کوروڑ وائرس کے اوپر جو معاملے کے اوپر ٹاپک پر کلنک جس طرح سے لگایا گیا ہے اس کی ویہاں سے بہت نیگٹیو ری ایکشنز آ سکتے ہیں لوگ آج جتنا کوروڑ وائرس سے نہیں ڈرتے ہیں اس سے زیادہ کوروڑ وائرس تیسٹ سے ڈرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا سب سے بڑا نقصان پریکشنرز ہیلپرز اسسسٹنس اس میں خود اس چیز میں پیچھے آٹنے لگیں گے اگر ہم اس طرح سے as a country اس matter کو stigmatize کر کے ایک community کو جس طرح سے humiliate کیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر یہ چیز صحیح نہیں ہے آج یہ کشتی ہے یہ ہماری کشتی توفان میں ہے اب وہ کشتی کو توفان سے بچا کے نکالنا ہم سب مل کے کریں ہلٹا آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے اور میں سارے لوگوں سے یہ request کروں گا آپ سے request کروں گا کہ یہ معاملے میں یہ مت سوچو کہ میرے دھرم کے ساتھ تو نہیں ہو رہا میری جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے بھئی نائنصافی جب ہوتی ہے سب کو مل کر اس کی خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے نہیں تو یاد دکھو کہ کہیں سے بھی شروعات ہو اس کا سب سے بڑا بھار کون اٹھائے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور میں سارے مسلم سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جب اس طرح کا ماحول پوری کنٹری میں چل رہا ہے تو آپ کے پاس سلیوشن ایک قرآن کے ورس میں ہے سورہ 41 و 34 اس کے اندرے دیا گیا ہے ادفا بلت ہی آسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَوَ بَيْنَهُ عَدَاوَتُنْكَانَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمُ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست آج ہماری کنٹری کو خاص ضرورت ہے کہ جو اس لوگوں کی گریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرے اس کی خاص ضرورت ہماری کنٹری کو ہے آگے بڑھو دل سے خدمت کرو دل سے خدمت کرو اس کنٹری کے لوگوں کی دل سے خدمت کرو اور یہی سب سے بیس سلیوشن ہے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ